کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اسلام کوئی تلوار کے زور پر نہیں پھیلا ہاں اس کا یہ پہلو درست ہے کہ اسلام نے بدماشوں کو اکھاڑنے کے لیے تلوار کا استعمال کیا یہ بالکل درست ہے لیکن جہاں کئی مسلمان حکمرانوں نے اپنی ریاست کی ایکسپینشن کے لیے نہق نون مسلم کے اوپر تلوار اٹھائی یا ایون مسلمانوں کے اوپر تلوار اٹھائی ہم ان چیزوں کو درست نہیں سمجھتے کس طرح ہم انہیں جسٹیفائی کر سکتے ہم خلفہ راشدین تک تو جسٹیفائی کرتے ہیں اس کے بعد جو بھی اس طرح کی ایکسپینشن ہوئی تو وہ ایک سوپر پاور کی ایکسپینشن پھیلتی چلی گئی ہم اسے جسٹیفائی نہیں کرتے میں خود مغلیہ خاندان سے تعلق رکھتا ہوں لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو جو کچھ مغلوں نے یہاں کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ اور جو نون مسلم کے ساتھ ہم اسے کیسے جسٹیفائی کر سکتے بالکل جسٹیفائی نہیں کریں گے سب سے جو رول موڈل کے طور کے اوپر یہ حکمران پیش کرتے ہیں اور اگزیب عالمگیر ہے کیونکہ اس نے علماء کو گود لیا با تھا علماء کا کھانا پینا بڑا اچھا لنگر کا بندوبہ سے اس نے کیا تھا پھر فتاہ علمگیری بھی اس نے فقہ انفیقہ لکھوا دیا تو لوگ بڑے خوش تھے اس کی حالت یہ تھی کہ یہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں اب ہمارا تو وہ دادا لگتا ہے لیکن قرآن و سنت پہلے ہے دادا تو بعد میں ہے دادا دے شاہی کوئی نہیں قرآن و سنت کے مقابلے پہ تو کہتے ہیں ہی وہ ٹوپیاں بنا کے گزارہ کرتا تھا کبھی نماز نہیں چھوڑی تو میں نے اس میں ایڈ کہا تھا نہ نماز چھڑی نہ پرہا چھڑیا نہ پیو چھڑیا سارے بھائیوں نے قتل کروائے باپ کو بھی نو سال قید میں رکھا شاہ جہان کو اور یہ اسی بیوی کا بیٹا تھا جس کے لیے تاج محل بنوایا تھا شاہ جہان نے انہیں کہا اببا جی اے میری اماز نے کی تحسیت ہے سامنے تو اڑا قید خانہ بناوا گا بلکل نو سال ہے بے بے دی زیارت کر دے رہو میری جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اپنے خونی رشتوں کے ساتھ یہ کیا ہے قطع رحمی کیا ہے انہوں نے نون مسلم کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا ہوگا تو ہم بالکل جسٹیفائی نہیں کرتے بالکل کسی کے دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ ہم اس طرح کی غلط چیز کو جسٹیفائی کریں گے نوٹ اٹال